جائن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے اپنے چینل ایچ آر فوریو میں نئے اور لیٹریسٹ ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم لے کر کے آئے ہیں آپ لوگ کے لیے کلاس تینت کی ہندی چیپٹر نمبر سولا یعنی پندرہ تک میں پڑھا چکا ہوں اب لے کر کے کیا آیا ہوں سولا تو اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے بہت انٹریسٹڈ کہانی ہے تو ایک بات کہوں گا کہ اس چیپٹر کو چھوڑ کر کے آپ لوگ نہ جائیں اس چیپٹر میں وی وی آئی چیپٹر اس سے بہت زیادہ ابزیکٹیب ہوتا ہے اور بہت انٹریسٹڈ چیپٹر ہے ہم معنی کے جیون میں جو چلتا ہے نا ہم غریبی میں کیسے جوزتے ہیں انہی چیزوں کو بتایا گیا ہے تو آپ بنے رہے ہیں ویڈیو میں ہم آپ کو پورا کا پورا یہ کھیما چیپٹر کا کیا نام ہے کھیما اور لیکھا کا نام پاپو وی سو یعنی پاٹھے پستک وکا سمیتی کیلئر ہے کنسپٹ تو ہم اس کے بارے میں پہلے دیکھ لیے کیا کہہ رہا ہے کہ بال مزدوری کی نرسنستہ کو اُبھارنے والی کانی یعنی بال مزدوری پہ لکھی گئی کہانی کون سی ہے تو کھیما ہمیں بال سرمکوں کے پرتی سمویدنشیر بناتی ہے بچے کی کام جو کراتے ہیں اس کے پرتی ہمیں جاگرک بناتی ہے سمویدنشیر بناتی ہے بال آدھیکاروں کے آفدھارنا سمکالین ویمرش اور مہتپون ہے بچوں کا ادھیکار ہے پڑھنا لیکن ہم آج بچوں سے کام کرواتے ہیں کہانی اس کے پرتی بھی ہمیں جاگرک بناتی ہے اور ہمیں جاگرک بناتی ہے کہ بچے کے جیون کا آدھار کیسا ہونا چاہیے بینہ سکھا کے بچے کا جیون جیون نہیں ہوتا اور بچوں کو سکھا نہیں چھیننا چاہیے آپ سارے بچے خوش نصیب ہیں جو پر رہے ہیں آپ کے جیسے بہت سارے بچے جو ہیں اپنے جیون میں کہیں ایٹ دھونے کا کام کر رہے ہیں تو کہانی شروع یوں ہوتی ہے کہ گلی کے نکر پر بینہ نام کی ایک چالو اور اوہستھائی ہوتل ہوتا ہے گلی کے ایک نکر ہوتا ہے وہاں پر چالو اور اوہستھائی ہوتل اوہستھائی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو ٹوٹی سی ٹیبل پر چائے بنانے کے لیے بھٹی کے ساتھ لگا پنکہ اور ٹوٹی سی ٹیبل ٹیبل پر پنکہ رکھا اور چول جو ہوتا ہے بھٹی اس میں ہوا دینے کے لیے پنکہ لگا ہوا ہے پاس ہی دیوار کے سٹے ایک ٹیبل پر آٹھ دس دودھ سے بھرا ہوا الومونیم کا بھگاؤنا ہے یعنی دیوار سے سٹا ہوا ٹیبل پر آٹھ دس لیٹر دودھ سے بھرا ہوا الومونیم کا بھگاؤنا اور چائے شکر کے ڈبے ساری چیز چائے بنانے کی رکھیں ایک چھینکہ جس میں آٹھ دس گلاس ہے تو یہ آپ یاد رکھو گے چھینکہ جو ہے اس میں کتنے گلاس ہیں آٹھ یا دس گلاس ہے یہ اوبزیکٹیو اکثر پوچھ دیتا ہے چھینکہ میں آٹھ دس جو ہے وہ گلاس ہے ہے نا تو یہاں پر گلی کے نکر پر ایک ہوتل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہوتل کا مالک جو ہوتا ہے چلی یہاں سے شروع کرتے ہیں ہوتل کا مالک کسارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتل کا مالک کون ہوتا ہے کسارہ ہوتا ہے اسی ہوتل کا مالک پاس کے کسی گاؤں سے ایک تتلاتے بالک کو لائیا یعنی پاس کے گاؤں میں ہی ایک بالک تھا بچہ جو حق لاتا تھا تتلاتے بالک کو لائیا جس کا نام تھا کھیما اس بچے کا کیا نام تھا کھیما اسی بچے کے نام پر یہ چپٹر کا نام دیا گیا ہے کھیما ہے یہ چپٹر کا نام تو کھیما جو ہوتا ہے وہ تتلاتا ہوا حق لاتا ہوا بالک ہوتا ہے ٹھیک ہے پاس کے گاؤں سے ہی کسارہ اس بچے کو لے کر کے آیا ہوتا ہے اس کے بعد اس بچے کی آئیو کتنے تھی آٹھ سے نو ورز تو سوال ہوگا آپ کا کھیما کتنے ورس کا لڑکا تھا تو اس کی آئیو جو ہو گئے وہ آٹھ سے نو ورس کا تھا رنگ گہ ہوا قد ساڑھے تین پھوٹ کیسا رنگ کا تھا گہ ہوا رنگ کا تھا اس کی اونچائی ہائٹ کتنا تھا ساڑھے تین پھوٹ کا وہ بچہ تھا اور پیبند لگی کمیج پہنے ہوا تھا پیبند کا مطلب چپی جیسے یہاں پر فٹ گیا اب فٹنے کے بعد اس کے اوپر دوسرا کپڑا جو ہم لگا دیتے ہیں تو اس کو ہم پیبند کہتے ہیں اردو کا لفظ ہے اس کو معنی چپی جو تھا ساٹ دیتے ہیں ہم پمچر بناتے جیسے اس کو ہم پیبند کہتے ہیں تو یہ تھا کہ کھیما کیسا لڑکا تھا یہ اوبجیکٹیب میں پوچھا گیا ہے تو اس کو آپ دھیان سے یاد رکھو ہے نا تو ہوتل چلتا اور ہوتل چونکہ آپ دیکھتے ہیں آپ ہوتل چلتا ہے تو ہوتل پہ تو بہت طریقے کے لوگ آتے ہیں پھر کیا کرا کہ صبح کھیما گرہاک کو چائے دیتا جو بھی گرہاک آتا اس کو کھیما کیا کرتا چائے دیتا اور پھر انگلیوں سے چار پانچ گلاس گلاس تو انگلیوں سے کتنے گلاس کو چار پانچ گلاس ٹنکی پر دھونے جاتا یعنی جتنا جو کسٹمر آتا چائے پیتا اور چائے پیلانے کے بعد کھیما کیا کرتا تو ان گلاس کو ایسے ایک دو تین انگلی کر کے پکر کے چار پانچ گلاس کو ایک ساتھ لے جا کر کے دو لیتا تھا ہے نا اور وہ پھر اس کی جو مالک کسارا تھے اس نے کہا کہ ڈائری لے کر تین سا یعنی کہا کہ اے رے کھیما ڈائری لے کر جا تو ادھاری پیسہ کس کے یہاں کتنا بچا ہوا ہے سب لے کر کیا تو ڈائری لیا اور گیا تو کہا کہ ڈائری لے کر کیا تین سائیکل والے کے دو ماسٹر صاحب کے پانچ سیٹھ جی کے ہے نا یعنی کہ یہ سب جو ہے نا وہ لے کر چائے ادھاری بچا ہوا تھا تو ان لوگوں کو ڈائری میں نوٹ کو بھی ڈائری میں نوٹ کرتا تھا اور جب وہاں سے کسارا آتا ہے تو کسارا مالک سوری کھیما جب وہاں سے آتا ہے تو کسارا سے یعنی اپنے مالک سے چپل کی مانگ کرتا ہے کھیما کہتا ہے کسارا کو کہ چپل لا دونا پیر جلتے ہیں بیچارا جاتا تھا کوئی کام کرنے کے لیے ہوتل چائے واہ دینے کے لیے کوئی سامان لانے کے لیے تو پاؤں جلتا تھا تو اس کا دھوپ کی تپی شو دیتی جیٹ کا گرمی کا مہینہ ہوتا ہے تو اس میں کھیما کسارا سے کہتا ہے کہ کھاکا چپل لا دونا پیر جلتے ہیں تو کسارا اس کو کہتا ہے کہ ابھی دیں گے ایک چپل سیر پر رکھ دیں گے ہو سے اڑ جا گا بڑا آیا چپل پہننے والا چل کام کر یعنی کسارا چپل کی مانگ کرنے پر کسارا اس کو کیا کہتا ہے تو کہتا ہے ابھی ایک چپل سر پر رکھ دیں گے تو ہوسٹنڈا ہو جائے گا بڑا آیا ہے چپل پہننے والا تو یہ یہاں پر یہ چپل کی مانگ کرتا ہے تو سوال ہوگا آپ کا کی کھیما کسارا سے کس چیز کی مانگ کرتا ہے تو وہ کسارا سے چپل کی مانگ کرتا ہے کھیما ٹھیک ہے اس کے بعد اپریل کا مہینہ تھا جھوٹے گلاس دھونے جاتا تو پہلے اپنے پیر دھوتا یعنی اس طریقے کی مارچ اپریل مائی تک کی گرمی بڑی ہارڈ ہوتی ہے ایک تو چپل کی مانگ پہلے کر لیا اور جب وہ جھوٹے گلاس برتن دھونے کے لیے جاتا تھا تو جب بھی اپریل کا مہینہ تھا جھوٹے گلاس دھونے جاتا تو پہلے اپنے پیر دھوتا سب سے پہلے کھیما کیا کرتا اپنے پیر کو دھوتا کیوں کیونکہ پیر جب گرمی ہوتا ہے گرمی کا سمیہ اور اپنے پیر کو دھوتے ہیں تو تنک تسلی ملتے ہیں چھن بھر کے لیے تھوڑا سا تھنڈاپن ملتا ہے آپ لوگ بھی کرتے ہوگی ہم لوگ بھی کئی کھیلتے ملتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں دھوتا کام نپٹا کر کسارا دو روٹی یعنی کام نپٹا لیتا دھونا برتن دھونا ہو جاتا سب کچھ کام نپٹانے کے بعد کسارا کو دو روٹی ملتا کتنی روٹی ملتی دو روٹی ملتا پیاج اور چٹنی لے کر کھانے بیٹھتا دو روٹی ملا پیاج ملا چٹنی کھانے لے کر بیٹھا لیکن کھیما گرہا کو کوئی چاہ دیتا ہے پھر جب بھی کھانے بیٹھتا جیسے کھانے ہی لگتا لیکن پھر کیا کرتا ترند گرہا کھا جاتا تو کسارا کہتے ہیں ریک ہم آئیسا کر جا پہلے کسٹمر کو دیکھ لے اور مالک کسارا کھاتا رہ جاتا اور کھیما بیچارے کو کھیما کو جو ہے وہ جانا پڑتا وہاں پھر سے چاہ دینے کے لیے گرہاں کو بھیر ہو جاتی کیونکہ وہ مالک ہے اور کھیما نوکر نوکر کو جانا ہی پڑتا ہے یہی ہوتی ہے بال مزدوری کیا ہوتی ہے جس بچی کیا پڑھنے کی ہوتی ہے وہ پڑھتا نہیں ہے اور کام کرتا ہے اب کیا رہا ہے کسارا کے اشارے پر کھیما کھانا کھایا یعنی کسارا مالک کھاتا کھانے کو losers کا نو کھانے کو کھاتا تو نہیں کھاتا مجالے ہیں آپ نے سے کھالے کھانا کھایا گرم ہوا سہتا تھکان کے مارے بیٹھ بیٹھ کر جھپکی لیتا یعنی کسارا کے اشارے پر وہ کھانا کھا لیتا اور پنکھا چلتی تو گرم ہوا میں جھلسا رہتا اور وہ سوں نہیں سکتا تھا بیٹھا رہتا تھا سو نہیں سکتا تھا پوری طریقے سے تو وہ تھکان کے مارے بیٹھے بیٹھے جھبکی لیتا تھا ایسے بیٹھا رہتا آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے بیٹھے بیٹھے ایسے جھبکی لینے لگتا وہ سو نہیں سکتا تھا کیونکہ نوکر مالک کے یہاں پر سو جائے اس سمبہ بھی نہیں ہے کام ہو نہ ہو آپ کو پورا کا پورا بیٹھ کے سمیں گجارنا ہوتا ہے یہ بالمزدوری کے سمیں میں بچے سے کرایا جاتا تھا ہے نا تو یہاں تک پتہ چل گیا تھکان کے مارے بیٹھ کے وہ جھبکی لیتا تھا اب کیا تھا کہ ہوتل کے پاس کلینک تھا تو یاد رکھنا ہوتل کے پاس کیا تھا کلینک جہاں پر ڈاکٹر بیٹھتا ہے پیسینٹ کو چیک کرتا ہے آپ کو پتا ہوگا کلینک تو ہوتل کے پاس کیا تھا کلینک تھا کلینک ہونے سے صبح شام زیادہ چائے بھیگتی تھی یعنی آپ دیکھو کہ کہ ہم کوئی سامن دکان کرتے ہیں تو بھائی یہاں پر ہوتل کی دکان ہے اور بازو میں کلینک ہے تو کلینک کا مطلب ہے جتنے کسٹم آرائیں گے صبح آتا ہے ڈاکٹر کے پاس شام تک جاتا ہے تو جتنے کسٹم آرائیں گے روکیں گے تو تھوڑا بہت چائے پییں گے ایک دو چائے تو اس طریقے سے ہوتل چلتی رہتی تھی اور کلینک ہونے کے وجہ سے چائے زیادہ بکتی تھی چائے کو زیادہ بکنے لگی تھی اور کھیمہ کو محنت بھی زیادہ کرنا پڑتا تھا بہت سارے لوگ آتے تھے ایسے ایسے بیمار لوگ آتے تھے لیکن کھیمہ کو کام کرنا پڑتا تھا بیمار لوگوں کے نزدیک جانے میں بھی دکت ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا وہ بیچارہ جاتا تھا اور کام کرتا تھا ایسا آپ کے جیون میں کبھی نہ آئے اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ اپنے جیون میں ہمیں سب پڑھائے کرتے رہو اگر آپ پڑھائے کرتے رہتے ہو تو آپ کے جیون میں ایسا لمحہ کبھی نہ آئے گا وہ بیچارہ پیسنٹ آتا تب بھی چائے دیتا سب کے نزدیک جاتا رہتا پنکہ گھوماتے ہوئے کسارہ آواز دیا اب پنکہ گھوما رہا تھا کسارہ کھیمہ بیٹھا ہوا تھا تو کسارہ اس کو آواز دیتا ہے ایرے کھیمہ کون کہتا ہے کسارہ ہوتل کا مالک کھیمہ کو آواز دیتا ہے ایرے کھیمہ کھیمہ پاس کے جنرل اسٹور پر بیٹھا تھا کھیمہ کہاں بیٹھا تھا پاس میں ایک جنرل اسٹور دکان کو کہتے ہیں جس میں ساری سماگرییاں ملتی ہیں اس کو کیا بولتے ہیں جنرل اسٹور کہتے ہیں تو کھیمہ پاس کے جنرل اسٹور پر بیٹھا تھا دورہ ہوا آیا آیا مالک بھائی مالک آواز دی رہا ہے تو نوکر کو آنا پڑے گا دورہ ہوا آیا اور پھر وہی کام بام کراتا اس سے جو ہوتا مطلب بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور بچے کی زندگی جو تھی نا وہ پورا کا پورا لین ہو چکی تھی گاؤں سے جو بچے کو لائے تھا بہت زیادہ پریشانی یہاں تک کہ سونے کا پھرست نہیں ملتا دو روٹی چٹنے کھاتا اور جب بھی سونے بیٹھتا نا تو جب بھی سوتا سونے کا سمیں ہوتا تو کسارہ سو جاتا اور کھیما اس کا پاؤں دبا کے سوتا یہ عادت سی ہو گئی تھی کھیما ہمیسا پاؤں دباتے دباتے اس کی عادت ہو گئی تھی اب کہہ رہا ہے یہاں پر کہ شام ہونے پر برطن کی صفائی نہیں ہونے پر پٹائی کر دیا جاتا تھا اور جب شام ہوتی اور شام ہوتے ہوتے کھیما اگر پوری برطن کی صفائی بھی نہیں کر پاتا گلاس جب نہیں دھو پاتا تو کسارہ اس کی پٹائی کر دیتا اچھے سے اس کو پیٹ دیتا تھا کون کسارہ جو ہوتل کا مالک تھا تو یہ ساری پرستیتی جو ہو رہی تھی ساری پرستیتی کو دو مہینے میں کھیما کی ساری دنیا ہی بدل دی یعنی دو مہینے میں کھیما کی ساری دنیا ہی پلٹ دی ہوتل میں آنے کے بعد تو یاد رکھنا کہ کھیما ہوتل میں کتنے دنوں تک کام کیا تو دو مہینے تک کام کیا اور جب سے یہ ہوتل میں آیا نا کھیما کی دنیا ہی پلٹ گئے بدل گئی اس کی دنیا مطلب پہلے کیا تھا زندگی میں اب کیا ہو گیا غلام نوکر والی زندگی ہو گئی وہ دو مہینہ مطلب کہ دو مہینہ ہوتل پر کام کیا اس کی زندگی پلٹ گئی اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ رات ہونے سے پہلے کھیما سب ہی برطن کی صفائی کر دی یعنی رات ہونے سے پہلے شام میں کبھی کبھی نہیں ہو پاتا تو پٹائے لگتی اور رات ہونے سے پہلے کیا کر دیا کھیما نے کہ پورے برطن کی صفائی کر دی پھر کسارا اور کھیما کھا کر سو گئے اور پھر دونوں کھانا وانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد رات میں سو گیا اور اکثر ڈیلی ہوتا تھا کہ کھیما کسارا کا پیر دواتا تھا یہ مجبوری تھا اس کا مالک تو حکم بجانا پڑتا ہے کھا کے دونوں سو گیا اگلے دن پھر وہی کام کچھ نیا نہیں یعنی ہر دن کسارا ہوتل میں کھیما سے وہی کام کر باتا کھیما ہر دن وہی کام کرتا ہے ایک بھی نیا کام نہیں تھا کوئی کام نیا نہیں تھا ہر دن وہی اٹھو گلاس دھو دکان پہ جاؤ کسٹمر کو دو یہ وہ دیز ڈیٹ برتن دھونا سارا کام وہی تھا اس کے جیون میں کچھ نیا تھا ہی نہیں لیکھک دو دن سے کھیما کا جیون کرم دیکھ رہا تھا اب ٹویسٹ آئے گا کہانے میں کہ لیکھک جو تھا نا وہ کھیما کے جیون کرم کو دو دن سے دیکھ رہا تھا لیکھک کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا کہ چھوٹا سا بچہ کیوں کر رہا ہے پوری پوری حالات کو دیکھ رہا تھا ایک دن کیا ہوتا ہے یہ کسارا چائے پتی اور شکر لینے بزار گیا ہے نا ایک دن ایسا آیا کہ کسارا چائے پتی اور شکر لینے کے لیے یاد رکھنا بزرگت میں چائے پتی اور شکر لینے کے لیے بزار گیا تو لیکھک کھیما کو اپنے پاس بولا لیتا ہے لیکھک دو دن سے اس کا پیچھا کر رہا تھا اس کا جیون کرم دیکھ رہا تھا کہ وہ جیون میں کیسے چل رہا ہے تو ایک دن جو مارکیٹ جاتا ہے تو کسارا جو ہوتا ہے لیکھک جو ہوتا ہے وہ کھیما کو اپنے پاس بولا لیتا ہے اور بولانے کے بعد اس سے پوچھتا ہے اور پھر لیکھک کھیما کو پوچھتا ہے بولاتا ہے پاس بولاتا اور پوچھتا ہے کہ تیرے سیٹ جی تجھے کتا پیسہ دیتے ہیں تو کھیما نردتر ہو جاتا ہے پیسے مجھے نہیں پتا بابو کو دیتے ہیں بابو یعنی پیتا کو پھر لیکھک کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ چلو گے تو کھیما کہتا ہے کیا کام کرنا پڑے گا یہ بات سن کر کے لیکھک نردتر ہو جاتا ہے کوئی جواب نہیں دے پتا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ڈرہا ہوا کیا کام کرنا پڑا کام کے پرتی پھر لیکھک نے کہا کہ کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا میں تمہیں کھلاؤں گا اور پڑھنے کو اسکھول بھیجوں گا تم مل لگا کر کے پڑھنا تو پھر کھیما کہتا ہے کہ نہیں پہلے بابو جی سے بات کرنا ہوگا تو پھر کسارہ کے ہوتل سے کھیما کو لے جا کر کے بچے کو لیکھک اور کھیما کے پتا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اس بچے کو پڑھایا کہ انہیں کام کرنے کے لیے کیوں بھیج دیا تو اس کا پتا رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کروں چار بچے کی طرح میں کھیما کا بھی پالن پوشن نہیں کر سکتا تو چار بچوں کو بھی میں نے بیچ دیا اسی کی طرح کھیما کو بھی میں نے بیچ دیا تو کھیما کے پتا نے چار بچوں کی طرح کھیما کو بھی بیچ دیا اور اس کا جیون یاپن کرنے لگا اور پھر لیکھک نے کسارہ کھیما کے باپ سے کہا کہ میں اس کو لے جاؤں تو کھیما کے باپ نے کہا کہ اس کو لے جانے صاحب کسارہ کو پیسہ دینا ہوگا پھر لیکھک کیا کرتا ہے کہ کسارہ کو پیسہ دیتا ہے اور کھیما کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے کھیما کے پتہ بہت پرسند ہوتے ہیں اور کھیما بھی بہت خوص ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی بچہ پنجرے سے آجاد ہو گیا ہو آجادی کے بعد جو جیسے بھٹکتا ہے ویسے بھٹکڑا ہو اتنا خوشی ملی بچے کو کہ یار جندگی پر کام کرنا پڑتا تھا اور کھیما راستے میں کھیما کو لے کھاک جو تھا اور راستے میں لیتے آتے سوچتا کہ تم پڑھ ہوگے اور پڑھ لکھ کر کے تمہیں بڑا آدمی بننا ہے تمہیں بڑا آدمی بناوں گا اور ایسے ونچیتوں چیزوں سے آپ تم کو دور کرنا ہے کسارہ آجاد ہے لیکن راستے میں کھیما اور لے کھاک دونوں سوچتے سوچتے لے کھاک کہتا ہے کہ یار میں اس ایک بچے کو پڑھا رہا ہوں اور نہ جانے ہندوستان میں ایسے کتنے بچے ہوں گے ایک بچے کو پڑھا کر کے میں ان مسئلے کو تو حل نہیں کر سکتا ہندوستان میں نہ جانے اور کتنے بچے ہیں اور سارے بچوں کو ہمیں پڑھانا ہوگا اور سوچتے ہوئے لیکھک جو ہوتا ہے اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیکھک لیکھک اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے ٹھیک ہے رات اس کے پاس لے جاتا ہے اور اپنے پاس کھانے پینے کی سو سمجھ دیتا رہا تھا اس کے بعد جب رات کو یہ سونے لگتا ہے اور میرے تو کھیما آ کر کے لیکھک کے پیر دبانے لگتا ہے پیر دبانے لگتا ہے تو پوچھا لیکھک نے کیوں تو پتہ چلا کہ ڈیلی کھیما کسا رہا کے پیر دباتا تھا اور بینہ پیر دبائے وہ سو ہی نہیں سکتا تھا نہیں سوتا تھا یہ بات اس کی آنکھیں بھر آئی لیکھک کی آنکھیں بھر آئی لکھک نے پیار سے ایسے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بستر پر سو جانے کے لئے کہا اور وہ سو گیا کچھی نیند میں کھیما سویا ہوا تھا گھنٹے کے بربر آنے لگا تھوڑی ہی دیر سویا اس کے بعد بربر آنے لگا کیا آیا سیٹھ جی یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے یاد آیا ہو کہ کسارا اس کا مالک جو ہے وہ اس کو آواز دے رہا ہے پھر سے کام کرنے کے لئے اسے بلا رہا ہے اور وہ کہتا آیا سیٹھ جی کسارا کی ارد نروس تھا ہمیں کھیما سنائے دی ایرے کی آواز لگا ایرے کھیما اور یہاں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے یہ بال مزدوری کی کہانی تھی بچے کو کیسے پریشانی میں رکھا جاتا ہے تو یہ چپٹر آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کومنٹ میں بتا دیں گے کچھ ابزیکٹیو ہے وہ میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں کھیما کسارا کے ہوتر پر کام کیوں کرتا کرتا غریبی کے قارن کھیما کے دورہ چپل کی مانگ کرنے پر کسارا نے کس طرح سے جواب دیا بے رکھیو دکھائے گولا کی بڑایا چپل پہنے والا بھی رکھ دیں گے ایک چپل سیر پر اپنے پہنوں پر پانی گرانے سے کھیما کو تسلی کیوں مل دی تھی کیونکہ گرمی کا سمجھ تھا کن پریشتی میں کھیما کے پیتا نے اسے بیچ دیا تھا تو بھرن پوشن نہ کرنے کے قارن کھیما کے پیتا نے اسے بیچ دیا تھا جب لیکھک کھیما کے پیتا سے کہا کہ وہ کھیما کو اپنے ساتھ لے جانا پڑھنے چاہتے تھا اس کی آنکھیں کیوں بھرائیں اپنا ویچار دیجئے اس کی آنکھیں اس لیے بھرائیں کیونکہ ایسا کوئی ویکتی نہیں ہوتا اور آج ایسا ویکتی مل گیا تو اس کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے کہ ہمارے بچے کو پڑھا رہا ہے کون اس جمعنے میں کس کو پڑھانے والا ہوتا ہے تو یہ چیپٹر تھا پورا کا پورا کھیما پورا کو میں نے اوبجیکٹیپ دے دیا یہ پورا لے لی جائے گا اور اب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو کومنٹ سیکسن میں آپ ہم سے پوچھیں گے ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں اس کا سلوشن دیں گے تو اگر آپ چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں گے بیل آگن دبا لیں گے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹریفیکشن آپ کو سمائے انسار ملتا رہے گا دیجئے اپنے حسن سر کو اجازت ملتا ہے اگلے کلاس میں اس یہاں سے خوشی اور مزدے کے ساتھ تب تک کے لئے جہن وندے ماترہ